یا ایوہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے ایمان بالو شراب اور جوا اور بدھ اور پانسے یہ سب ناپاک کام آمال شیطان سے سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلبا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اور خدا کی فرما برداری اور رسولِ خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو اگر مو پھیروگے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے لئی سا علل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحوں فیماما طعموا اذا متقوا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جبکہ انہوں نے پرہیس کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے پھر پرہیس کیا اور ایمان لائے پھر پرہیس کیا اور نیک اکاری کی اور خدا نیک اکاروں کو دوست رکھتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا ليبلونکم اللہ بشیئ من الصید تنالو تنالو ایدیکم و رماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتداء بعد ذلك فلہو عذاب علیم مومنوں کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہو منکم متعمدا فجزاؤں مثل ما قتل من النعم یا احکم به ذوى عجل منکم هدیا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساکین او عجل ذلك صیاما او عجل ذلك صیاما لیذوق وبال امره عفى الله عما سلف مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا اور جو تم میں سے جان بوچ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کچار پایا جسے تم میں سے دو موعتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کریں اور یہ قربانی کعب پہنچائی جائے یا کفارہ دیں اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھیں تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزا چکھیں اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے احل لکم صید البحر وطعامو متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ اللذی الیہ تحشرون تمہارے لئے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لئے اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے درتے رہو جعل اللہ الكعبت البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلم ان اللہ يعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیئن علیم خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لئے موجبے ام مقادر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندے ہوں یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے ما علا الرسول اللہ البلاغ واللہ يعلم ما تغدون وما تکتمون پیغمبر کی ذمہ تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی گو ناپاک چیزوں کی کسرت تمہیں خوش ہی لگے تو عقل بالو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رشتگاری حاصل کرو مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بخشنے والا بردبار ہے قد سألہا قوم من قبلكم اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے مَا جَعْلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ وَلَا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ خدا نے نہ تو بہیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترہ کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے